اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کیا ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکلاتے رہیں میرے نام ہے رحمان انور اور میں ہوں گا فٹوار اور آج ہم جس ٹیڈیو پر رہ کرنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ہندووں اور پاکستان میں ہندووں اور مندروں پر عملہ جاری تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو اور بعد میں دیتے ریویو تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اسلامی دیشوں کی طرف سے بھارت کی دشاں میں ایک طرفہ لیکچر کڑے بیان آ رہے ہیں اب الکایدہ جیسا آتنکی سنگٹھن جو ہے وہ جب بھارت کو دھمکی دیتا ہے وہ جب غزوائے ہند کی بات کرتا ہے اس سمائے کیوں نہیں کسی کے مند میں وہ سوال اٹھتے ہیں اس سمائے کیوں نہیں کوئی کھڑا ہوتا ہے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نیتکتہ کے بارے میں دیکھیں گے سوچیں گے جو ایسی سنگٹھنوں کی طرف سے جو جو الکایدہ کی طرف سے جو دھمکیاں آتی ہیں بھارت کی مسلمانوں کی پرتی چنتہ ظاہر کرتے ہوئے بھارت کے ہی خلاف نفرتی پروپگانڈا چلایا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ہو رہی کسی بھی پرکار کی کٹٹرتا یا دھارمیک اپمان اسلامی دیشوں کو ایک بار بھی نہیں بار بار سویکار ہے یہ تصویریں ہم وہیں کی دکھا رہے ہیں جب پاکستان میں کسی مندر کو ایسے توڑا جاتا ہے ہندو دیوی دیوتاوں کو اپمان کیا جاتا ہے تب مسلم دیشوں کا ایش نندہ کانون سنناٹے میں چلا جاتا ہے وائسی دیش چھپی کی چادر روڑ لیتے ہیں آج ہم ان وائسی دیشوں کو آئینا دکھائیں گے یہ تصویریں پاکستان کے کراچی شہر کی ہیں جہاں کورنگی علاقے کے شریماری ماتا بندر میں بدوار کو دیوی دیوتاوں کی مورتیوں کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی حنوان جی کی مورتی کے ساتھ کس طریقے سے اسے زمین پر پھینک دیا گیا ہے دیکھئے بھگوان شیو کی مورتی کھنڈت کر دی گئی ہے اتنا ہی نہیں کٹرپنتی بہو سنکھیکوں نے علپ سنکھیک ہندووں کے مندر میں لوٹ پارڈ بھی مچائی ہے پور بیجے پی نیتا نوپور شرما کے بیان پر بھارت کو گیان دے رہے پاکستان میں علپ سنکھیک ہندووں اور ان کے پوجہ سلوں کے ساتھ کیسا برطاب کیا جاتا ہے یہ تصویریں اس کا جیتا جاگتا صوبوت ہیں بھارت کو علپ سنکھیکوں کی بھاوناوں کا آدھر کرنے کا لیکچر دینے والے OIC دیش کرپیہ اس گھٹنا کا بھی سنگیان لیں بھارت میں پیغمبر محمد کی بے ادبی سے بے چین ارب دیش پاکستان میں ہندو دیوی دیوتاؤں کے اپمان پر بھی تھوڑا گیان دے پاکستان میں ایک اور ہندو مندر پاکستان کی ادھرم کا نشانہ بن گیا لیکن بھارت سے مافی کی مانگ کرنے والے مسلم دیشوں کی زبان کو لکوا مار گیا یا شاید پاکستان کو دینے کے لیے کوئی نصیحت بچی نہیں ہے اس کو بچی شور مچانا اگر آپ سوچیں دوسرے کنٹریز گلف والے آپ کے لڑے لڑیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے تو اس لیے جو ہے ہمارے چونکہ اس میں پرپیکش دوسرا ہے اور یہاں پر پرپیکش دوسرا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے ایک دم ایکٹرمیزم ہے ٹیروریزم ہے وہاں یہ اس طرح کی باتیں ہیں اور وہ ایک چیز کو بہت دور تک لے چلے آتے ہیں بھارت کے خلاف کیونکہ ان کی پوری پولیسی بھارت سینٹرک ہے تو یہ پرابلم ہے ساری وہاں پر تو ہمیں کرنا پڑے گا جو کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دوسرے ملک آپ کے لیے کھڑے ہوں گے تو خاص طور سے اسلامی ملک تو یہ ایک ڈریم پروجیکٹ ہے پاکستان کے کراچی شہر میں ہندو مندروں میں دیوتاؤں کی مورتیاں کھنڈت کر دی گئی موٹر سائیکل پر آئے پاکستان کے فرنج ایلیمنٹس نے مندر میں لوٹ پاٹ مچائی یہی گھٹنا اگر مندر کے بجائے مسجد میں ہو گئی ہوتی تو مسلم دیشوں کی آنکھوں میں خون اترا تھا لیکن کیونکہ حملہ مندر پر ہوا ہے اور وہ بھی پاکستان میں اس لیے اس گھٹنا پر مسلم دیشوں کی آنکھوں میں موٹیا بند اترایا ہے ہندو مندر پر حملے کے بعد مندر کے پجاری کا بیان سن کر توہرے چریتر والے دیشوں کی نظریں شرم سے جھگ جانی چاہیے یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے جب پاکستان میں کسی ہندو مندر پر اٹیک ہوا ہندو دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں توڑی گئی پچھلے سال اگست میں پاکستان کے کٹربادیوں نے ہندو مندروں میں توڑکوڑ کا سوشل میڈیا پر لائیو ٹیلیکاسٹ کیا تھا جسے پورے پاکستان بھر سے لائک ملے تھے مندر میں گھس کر توڑ پوڑ کرنا دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں توڑنا مندروں میں آگ لگا دینا یہ سب پاکستان میں ایک سوچی سمجھی ساجش کے تحت ہوتا ہے لیکن کسی مسلم دیش کے سر پر جون تک نہیں رہنگتی کراچی کے اندر کورنگی کے اندر ایک ٹیمپل کے اندر انمان جی کی مورتی کو نقصان رسایا گیا اور یہ بہت سارے ایسے مندروں کے واقعات ہوتے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی جتنی بھی کنڈنیشن کی جائے اور وہ کم ہے تو میں آج اپنی حکومت سے بھی یہ التجا کروں گا کہ یہ کلپریٹس بار بار جو یہ واقعات کرتے ہیں اور ان کے لیے ایسی سزا ان کو ایسی سزا دی جائے کہ بار بار یہ واقعات نہیں ہوتے ہیں پاکستان میں ہندووں پر اتی اچار کا آنند لینے والوں کی کمی نہیں ہے کبھی کٹرپن تھی ہندو لڑکیوں کا جورن دھرم پریورتن کراتے ہیں تو کبھی ہندو مندروں پر حملے لیکن اگر بھارت میں کسی ایک ویقتی کے اسطر پر زبانی غلطی ہو جائے تو بھی الکسنکیوں کو کی بھاونائے اہت ہو جاتی ہیں اور پاکستان کے سکھائے پڑھائے دیش بھارت کو لیکچر دینے لگتے ہیں سوچئے پاکستان میں ہندو مندروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ اگر کسی مسجد میں ہوا ہوتا تو کیا ایسے ہی سنناٹا دکھائی دیتا کیا سوویدھا جنک چپی سے بھرا یہ سٹینڈ سیلیکٹیو نہیں ہے انیل کمار کے ساتھ آج تک بیورو ہنجی گائز تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو یہ بھئی کل پر سکھی ہے تو بھئی کافی بھائیوں نے بھی بولا ریکمینڈ کی تھی تو ہم نے ضرور بنانی تھی یہ ویڈیو کیونکہ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے برعکس یہ چیز ضرور ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے یہ ویڈیو ہمیں دکھائی اور انہوں نے یہ بولا کہ آپ سب یہ جو آپ بود ہیں مطلب کہ سارے جو بھی ہیں بودھ رہے ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے جو کہ مطلب وہاں پر نیوپر جو اس نے بولا ہے اس پر بودھ رہے ہیں تو چلو ٹھیک اس کو انہوں نے بھئی پارٹی سے نکالا سزا دی ایف آئی آر در جو ہی مطلب کے نوکری سے بھی ان کو بدخل کر دیا گیا سب چیزیں ان سے چھین لے گئے اور ان کو سزا بھی دی گئے تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیز سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے تو کیوں نہیں کہ یہاں پر یہ کام کیوں نہیں بھئی ہو رہا کہ مطلب کے سب کے سامنے ویڈیوز بھی ہیں پروف بھی ہیں لوگ آ رہے ہیں یہ سب کر رہے ہیں تو حکومت ان کو بھئی کیوں نہیں سزا دے رہی اگر یہ ایسے سزا نہیں دیں گے اگر ایسی چیزیں یہاں پر ہوگی تو کل کو کیا ہندو وہاں پر یہ اپنا مدہ نہیں اٹھائیں گے انڈیا میں کہ کیوں نہیں کیوں نہیں گورمنٹ یہ دیکھ رہے کہ وہاں پر تو سزا ہو نہیں رہی تو یہاں پر آپ کھلے ہم سزا دے رہے ہیں تو وہاں پر یہ لوگ کیا بولیں گے یہی چیز بولیں گے کہ آپ بھی یہ چیز بند کریں گے جب وہاں پر بند ہوگی وہاں کے مسلم کو فیس پہنچے گی وہ کیا بولیں گے اور وہاں کے مسلم کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ مطلب کے اگر یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو ہم نکل پڑتے ہیں ہر سائٹ پہ چلے جاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں مطلب کے جو نہیں بھی کرنے والا ہوتا ٹھیک ہے نا تو ان کو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے کہ بھئی یہ بھی چیز نہ ہو جو یہاں پر ہو رہی ہے ان کو اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ آپ آپ کو دیکھ لیں کہ جو بھئی پاکستان میں وہاں پر ہو رہا ہے تو وہاں بھی تو آپ لوگ دیکھیں وہاں پر تو بھئی کوئی دیکھتے نہیں ہے اسی لئے ہر سائٹ پہ اپنی بھئی آواز اٹھانی چاہیے اور ہم اس چیز کو بھئی ضرور دیکھتے ہیں کہ جو بھئی یہاں پر ہو رہا ہے ہمیں خود اس چیز کی بھئی بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو یہاں پر لوگ بھئی ایسے کرتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پر اتنی عزت کرتے ہیں ہمارے درم کی ریلیجن کی اپنے بھائیوں کا بھئی وہ خیال رکھتے ہیں لیکن یہاں پر ان کو یہاں پر ایسا کوئی حقوق نہیں دیا جاتا کہ جس سے بھئی ان کو وہ بھی خوش ہوں کہ اگر یہاں پر ایسا ہوا ہے کراچی کرنگی میں تو یہاں پر ان کو سزا ملتی سب کے سامنے برابر سزا ملتی اور وہ لوگ ویڈیو دیکھتے تو وہ بولتے کہ بھئی ان کو سزا ملی ہے اور وہاں یہاں پر کل ایکشن لیتے اگر ایکشن نہیں لیتے تو بھئی وہاں ان کے بھی دل کو مٹھینس پہنچنی ہے یہ چیز غلط ہے جو انا وہ سب سے زیادہ آپ دیکھ لیں کہ جو سینٹیمنٹل طریقے سے جو ایک کہہستے ہیں نا یہ مسلمان ہی کہہستے ہیں کہ یہ دیکھو جس کو آپ اٹریکشن کہہ لیں کہ دیکھ لو یہ جو انا وہ صرف ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا تو یہ ایک ڈبل سٹینڈڈ ہے اس طرح جو انا نہیں ہونا چاہیے براپر جو انا وہ دیکھنا چاہیے آپ جب پاکستان ادارتی کا وقت دیکھ لیں کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹ ہندو تھے اور آپ دیکھ لیں آپ دو پوائنٹ یا جو کچھ جو انا وہ دو پرسنٹ رہا گئے یا اس سے بھی کام ہوگئے وہ کیوں ہوئے کہ جو انا وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو انا وہ اس طرح ہی ان کے ساتھ جو انا وہ کیونکہ جب بہت کم تعداد میں ہوں گے تو وہ لوگ جو انا وہ خود سہمیں ہوئے کہ کہ ہم نہ تو خل کے جو انا وہ جو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یا کوئی احتجاج کر سکتے ہیں یا اس طرح کا جو انا وہ خل کے کوئی سین نہیں ہوتا وہ آپ کے سامنے جس طرح لاس راجن پور میں ادھر اس ایڈ پر جو اے انہوں نے مندر توڑ بھی دیا تھا اور کس ساتھ آپ جو انا وہ گئے تھے ساتھ ویڈیو بھی بناتے رہے تو وہ تو خیر گورنمنٹ کا جو انا وہ شکریہ انہوں نے جو انا ایک تو ان کو سزائیں دیں یا پکڑا بھی اور ساتھ ہی جو اس کی جو انا اس ہی آنت میں ریپیرنگ کروائے اور اس کے اوپر پھر انہوں نے سیکیورٹی جو انا وہ لگا دی تھی کیا تو اس طرح لیکن آپ کو معاملہ اتر اٹھا ہوئے تو ان کا ویسے بس نہیں چلا یہ کہ آپ احتجاج ریکار کر رہے ہیں جو بھی آپ جو انا وہ بیتر لگتا کریں لیکن اس ساتھ تک نہیں جانا چاہئے کہ آپ ان کے جو انا وہ عبادتگاؤں کے اوپر جو انا وہ جا کے حملے کریں یا ان کے جو بھی جو انا وہ گارڈ ہیں ان کے اوپر آپ اس طرح جو انا جا کے ایک خلط کام کریں توڑ پوڑ کریں تو یہ جو انا وہ بالکل یہ ایک ناقابل برداشت ہے اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر جو انا وہ کوئی فرق نہیں رہ جا گا تو لہذا جو ادھر تو خیر ادھر بھی اب آپ دیکھ لیں تو آپ اس ساتھ تک وہ نہیں جاتے کہ آپ اندر آ کے توڑ پوڑ کرتے ہیں لیکن کام بس کام جو انا وہ یہ آپ نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں جو انا وہ ادھر بھی دیکھنی چاہیے اگر آپ باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو جو انا وہ بھی ادھر بھی جو انا وہ تھوڑا بہت نوٹس لے اپنی طرف جو انا وہ چکھاؤ نہیں رکھنا چاہیے آپ ادھر دیکھ لیں وہاں پہ کھل کے جو انا اعتجاج بھی ہو رہا ہے کس ساتھا جو انا لوگ جا رہا ہے اور کل جو انا وہ بلکہ پہنچ چھین جگہ پہ جو انہوں نے اعتجاج کی ہیں جو میں نماز کے بعد تو لیکن یہ کہ ان کا جو انا اس طرح باس نہیں چاہتا ہے یہ جا کے ان کی جو انا عبادت گاؤں کے اوپر جو انا وہ حملے کر دیتے ہیں تو اس طرح جو انا وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے تو امید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمین میں اپنی راکھزات ضرور کیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا